میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پرغیم الحادی میں قرآن عظیم کے موضوع پر کلام چل رہا تھا کہ خود قرآن عظیم قرآن کے بارے میں کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس اور پاکیز کتاب کے بارے میں قرآن میں کیا کیا بیان فرمایا سابقہ پرغیم میں جو ہم نے جس پہلو کو قرآن عظیم کے جس پہلو کو لیا تھا وہ اس کا اعجازی پہلو تھا یعنی قرآن پاک ایک معجز کلام ہے آجز کر دینے والا کلام ہے اور آجز کر دینا کس اعتبار سے انشاءاللہ میں تفصیل ارز کروں گا تفصیل کبیر امام راضی رحمت اللہ علیہ کی جو تفصیل ہے اس کی روشنی میں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بس یہ کہ یہ ایک معجز کلام ہے اور سامنے والوں کو مختلف انداز سے آجز کر دینے والا ہے جن میں سے ایک پہلو یہ جو آیات ارز کر رہے تھے کہ یہ ہے کہ کوئی اس کی مثل بنا کر نہیں لاسکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہیں تو پورے قرآن کا چیلنج دے دیا کہ پورے قرآن کی تم ایک نظیر پیش کر کے لاؤ وہ نہ لاسکے پھر دس صورتوں کا چیلنج ہے ایک مقام پر وہ بھی نہیں لاسکتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک صورت کا چیلنج دیا اور اسی آیت کریم پر ہماری گفتگو چل رہی تھی پہلی صورہ اسرہ کی آیت تھی دوسری صورہ ہوت کی ہے تیسری صورہ بقرہ کی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي غَائِبٍ اور اگر تم شک میں ہو مما اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل فرمائی یعنی قرآن عظیم عَلَى عَبْدِنَا اپنے بندہ خاص پر فَأْتُو بِصُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ تو تم اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے مددگار ہیں ان سب کو بلا کر لے آؤ اس میں چاہے تمہارے دوست احباب ہیں دیگر فُصحاب الاغاں ہیں یا جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہیں ان سے مدد طلب کر لو وہ تمہیں قرآن بنا کر دے دیں لے کر آؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق کا ہے تو تم لے کر آؤ فَإِن لَمْ تَفْعَلُو پھر اگر ایسا نہ کر سکو وَلَنْ تَفْعَلُو اور ہرگز ایسا نہ کر سکوگے فَاتَّقُ النَّارُ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو درو تم اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں گئی ہے تو ہماری گفتگو وَلَنْ تَفْعَلُو پر چل رہی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض عرب لوگ حال اور مستقبل کے بیان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو فعل مزارع کہتے ہیں یہ ایسا فعل ہوتا ہے اس میں حال والا معنی بھی ہے مستقبل والا معنی بھی ہے اسی ایک لفظ کو جب کبھی پریزنٹ کے لیے یوز کرنی ہوتا ہے یعنی کوئی بات بیان کرنی ہوتی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جب عرب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کی تاقیدی نفی کی جائے زمانہ مستقبل میں کسی کام کی نفی اور تاقیدی طور پر تاقیدی کے مطلب سختی کے ساتھ تو پھر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ فعل مزارع پر لفظ لن داخل کر دیتے ہیں اس لن کی وجہ سے تاقید پیدا ہو جاتی ہے اور بات میں شدت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر یدریبو کہا جائے لا یدریبو لا کے ساتھ کہیں تو اس کا مطلب ہوگا نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد لیکن لن یدریبو جب کہا جائے گا لن کے ساتھ تو اس کا مطلب تو مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا دوسرا نفی اور تاقید پیدا ہوگی تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ ہرگز نہیں مارے گا جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیارت کی تمنہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی اے موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے لا ترانی بھی فرما سکتا ہے اس کا مطلب ہوتا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن لن ترانی آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے شدت ہے سختی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے تو فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَنْ تَفْعَلُو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے یہ ہے غیبی خبر کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنا فرماتا کہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اس آگ سے ڈرو جس کا اندن آدمیوں پتھر ہیں لیکن اس میں معلوم یہ ہوتا کہ بنا تو سکتے ہو مطلب احتمال پیدا ہو جاتا لیکن تم لا کر تو بتاؤ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو یعنی کوشش کر لو پھر تم کر نہیں سکو تو آگ سے ڈرو لیکن آگے جب وَلَنْ تَفْعَلُو فرماتا دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تو یہ اشارہ کر دیا اس جانب کہ اس کی حمد بھی ایک تو کسی کو نہیں ہوگی دوسرا کہ وہ کر لے گا تو کب بھی بھی کامیابی کسی کو بھی نہیں ہو سکتی ہے لہذا معلوم ہوا کہ قرآن عظیم وہ پاکیزہ کتاب ہے وہ واحد کتاب ہے جس کی نظیر پیش کرنا پوسیبل نہیں ہے ابھی کس کس اعتبار سے نہیں ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی کلام عرض کرتا ہوں لیکن پہلے دو مزید آیات دیکھنے جس میں اللہ تعالیٰ نے مزید چیلنج اسی قسم کے دیئے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 38 ارشاد ہوتا ہے کہ اَمْ يَقُولُونَ فْتَرَاهُ یا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے قل اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجئے فَأْتُو بِسُورَةٍ مِثْلِهِ تو تم لے آؤ اس کی مثل ایک سورت وَدْعُو مَنِ اسْتَطَعَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان سب کو بلالو جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ استطاعت رکھتے ہو دوست ہیں احباب ہیں جو تمہارے معبودانِ باطل ہیں سب کو بلالو انکنتم صادقین اگر تم اس دعوے میں کہ یہ قرآن مخلوق کی طرف سے گھڑا گیا ہے اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دیکھو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی مثل ایک سورت کا چیلنج دیا کہ اس کی مثل قرآن کی مثل ایک سورت لے آؤ تو پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا پھر دس آیات کا ہوا پھر ایک سورت پھر ایک سورت اور اب آخر میں سورہ تور آیت نمبر چونتیس میں دیکھئے اشارت فرمایا فَلْيَأْتُو تو چاہیے کہ لے آئیں وہ کفار بِحَدِيثِمْ مِثْلِهِ اس قرآن کی مثل ایک بات جس کو ایک آیت سے بھی تعبیر کر دیں کہ ایک آیت ہی لے آئیں اِن کَانُوا صادقین اگر یہ سچے ہیں اگر یہ سچ بولنے والے ہیں اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کی مثل فقط ایک بات لے کر آ جائیں تو مانے لیکن کفار آج تک اس کے بارے میں ہمت نہ کر سکے اور قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن بے مثل قطاب ہے بے نظیر قطاب ہے اس کے آسانی لانا ممکن نہیں ہے جو یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ چونکہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے لہٰذا جب یہ کتاب بے نظیر قطاب ہے تو وہ نبی بے نظیر ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی مبوس فرمائے گئے ہیں اور یہ کتاب یقیناً اللہ کا کلام ہے اور جب یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ بھی بات یقینی ہو گئے کہ اس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ سب قسم اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو جب اللہ کی طرف سے ہے تو ماننا لازم ہوگا چنانچہ اس قرآن عظیم میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کو نبی ماننا پڑے گا قرآن میں خود بیان کیا گیا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو قرآن کو قرآن ماننا پڑے گا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں آخرت کے بارے میں آخرت میں اٹھنے کے بارے میں سب جو بیان فرمایا پھر اس سب کو ماننا پڑے گا اور اپنے عقیدے درست کرنے ہوں گے تب ہی آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل ہوگی اور کسی نے اتنے واضح دلائل جاننے کے باوجود پھر روح گردانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرح رجوع کی سعادت حاصل نہ کی تو وہ یقنا تباہ و برباد ہوگا اب پھر بس ان آیات کی تھوڑے تفصیل کی طرف آتے ہیں جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی پہلا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اس بارے میں دو قول ہیں کہ کیا قرآن فی نفسی ہی آجز کر دینے والا ہے یعنی اس کے اندر ہی ایسا کمال ہے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی تعاید اور مدد مزید شامل نہ بھی ہو تب بھی کوئی اس کی نظر نہیں لاسکتا بعضوں نے یہ کہا کہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مثال تعاید توسیق کا مطلب کیا ہے تعاید کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بنانے کی کوشش کی اللہ نے اس کا ذہن معاف کر دیا کسی نے بنانے کی کوشش کی تو مثلا کوئی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو گیا یا اس کا ذہن حافظہ ختم کر دیا گیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس میں یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ قرآن میں فی نفسی کمال نہیں ہے اس کی نظیر لانا تو ممکن تھا لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو لانے نہیں دے گا تو اس میں پھر قرآن کا فی نفسی کوئی کمال نہ ہوتا صرف اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار ہوتا اور دوسرا بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ فی نفسی ہی موجز نہیں ہے بلکہ وہی جو ہم نے آپ کے بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کفار نے دعوے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو پھیر دیا یعنی جو معارضے کے دعوے کر رہے تھے مقابلے کے دعوے کرتے تھے تو ان کو اتنی حمد ہی نہیں دی کبھی کہ وہ سامنے لاکر کوئی کتاب پیش کرتے کوئی آیات وغیرہ پیش کرتے اور ان کو توفیق ہی نہیں دی اور اس طریقے سے ان کی جو دلائل چاہے وہ کتنے ہی قوی کیوں نہ تھے وہ بطور معارضہ پیش نہ کر سکے مقابلے کے طور پر پیش نہ کر سکے تو یہ اللہ کی غیب امداد کی وجہ سے ہوا تو پہلے قول کے مطابق خود قرآن کا کمال ہے کہ کوئی مقابلہ نہ کر سکا دوسرے قول کے مطابق قرآن کا فی نفسی کمال نہیں اس کی نظیر ممکن تھی لیکن اللہ تعالی نے اپنی غیب امداد سے کسی کو اس نظیر کے پیش کرنے کی توفیق نہیں دی تو اس میں پھر قرآن کا کمال نہ رہتا لیکن علماء کا مختار مذہب یہی ہے کہ خود قرآن میں فی نفسی وہ کمال ہے کہ کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا اور یہی مطلب پھر اللہ تعالی نے جو چیلنجز دیئے ہیں تو وہ اسی تناظر میں ہیں کہ خود قرآن کے اندر ہم نے ایسی چیز پیدا کر دی ہے کہ کوئی اس کی نظیر نہیں لا سکتا یہ نہیں کہ قرآن تو بہت آسان ہے ہاں اس کی نظیر تم بنا سکتے ہو لیکن ہماری قدرت کے جواب میں بنا کر بتاؤ ہم تمہیں بنانے نہیں دیں گے قاغذ جلا دیں گے تمہارے حافظے ختم کر دیں گے تمہیں پاگل کر دیں گے تم لانے لگو کہ تم نگاہنی آفات میں مبتلا کر دیں گے تو ایسا نہیں ہے چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن فی نفسی خود موجز کلام ہے آجز کر دینے والا اور اسی میں قرآن کا پھر کمال بھی ہوگا ورنہ پھر کیا کمال قرآن کا کمال نہ ثابت ہوتا تو یہ قرآن کا کمال ہے یہ یاد رکھئے انہوں نے فرمایا کہ اس میں ایک بہت ہی زبردست دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سانع ہونے پر جب دلیلیں قائم کی اور اسی طرح ان کے جو قفار کے شرکا کے سلسلے میں اقوال تھے انہوں نے شریک بنائے تھے ان کا اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا رد فرمایا تو اس کے بعد اللہ تعالی اس چیز کو بھی لے کر آیا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی یعنی بعض تو دلائل ایسے جمع کیے جس سے اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے بعض اور اللہ تبارک و تعالی صانع ہے مالک ہے خالق ہے اس کا بیان ہوا بعض ایسی چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی جس سے شرکا کا رد ہوا اور باقید دلائل کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے چند چیزیں قرآن میں ایسی بھی بیان فرمائی جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی توصیق ہو گئی تصدیق ہو گئی اور ثابت ہوا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں اور جب یہ امام رازی فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا گر آپ اور فرمائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کی تصدیق موقوف کس چیز پر ہے ہمیں کیا پتا کہ وہ ایک نبی تھے اور واقعی وہ تشریف لائے ہمیں قرآن نے بتایا باقی سورسز ہیں ٹھیک ہے حدیثیں ہیں یا مطلب اور کتب لکھی گئی لیکن خود قرآن نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو جو لوگ آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے انہوں نے بینکار کیا اور اس نبی نے آکے تبلیغ فرمائی وغیرہ وغیرہ جو قرآن عظیم میں اللہ نے بہت بڑے بڑے بیانات اور پھر واقعات جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب بیان فرمائے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے بھی قرآن نازل ہوا اور پھر جب یہ تصدیق اس طرح بھی بن گیا کہ اس قسم کی آیات نازل کی گئیں جب ان آیات پر غور و تفکر ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیات جس پر چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی مخلوق کی طرف سے ہے تو ایسا بنا کے لے کر آؤ لیکن جب کوئی نہیں بنا سکا تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں لائے بلکہ یہ اللہ کا کلام اور جب اللہ کا کلام ہے خالق کا کلام ہے ہمارے مالک کا کلام ہے تو اس میں پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے ان پر ایمان لاؤ ورنہ نجات نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا جب اللہ نے یہ بیان فرما دیا تو معلوم ہوا کہ قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بن گیا اب یہ قرآن کس کس لحاظ سے لوگوں کو آجز کر دینے والا ہے وہ چیزیں دیکھیں امام رازیر احمد اللہ علیہ نے بڑی پیارے انداز سے بیان فرمائی ان میں سے سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جو تھے عربی قوم تھی ان کی فصاحت بڑی زبردست تھی لیکن ان کی فصاحت کا ایک پس پہلو یہ تھا کہ یہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے اور مشاہدہ کرنے کے بعد ان کو اشعار کے شکل میں ڈھال دیا کرتے تھے یہ اس طرح کرتے تھے چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے تھے جنہوں نے اونٹوں کو مشاہدہ کیا تو اونٹوں کے پر اشعار لکھ دئیے بعضوں نے گھڑوں پر لکھے بعضوں نے کنیزوں کے اوپر لکھے بعضوں نے بادشاہوں پر لکھے بعضوں نے قتل و غارت کے اوپر لکھے بعضوں نے تانہ زنی اختیار کر لی جس کو ہجوف کہتے ہیں اپنے اطراف پر مشاہدہ کرنے کے بعد بعضوں نے جنگ کے پورے محول کو اشعار کے شکل میں ڈھال کر رکھ دیا اور بعضوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت کے اوپر مشتمل اشعار لکھے جیسا مشاہدہ کیا ویسا لکھ لیا تو انہوں نے اپنی فصاحت و بلاغت کو ان چیزوں میں ظاہر کیا اور جتنے بھی آپ زمانہ جاہلیت کے اشعار اٹھا کے پڑھیں گے ان میں یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گے کہیں ہرن کے اصاف کہیں گھوڑے کے کہیں پر اونٹوں کے کہیں پر کنیزوں کے اور خوبصورت عورتوں کے مطلب وہ اشعار ان کو فصاحت و بلاغت کے اندر ڈھال کر لکھا کرتے تھے تو چونکہ یہ فصی و بلاغ الفاظ جو استعمال کرتے تھے ان کا تعلق اکثر صرف انہی چیزوں کے ساتھ تھا تو کسرت سے انہی چیزوں کے آپ مضامین دیکھیں گے اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا گھڑا ہوا کلام ہوتا قرآن عظیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے تو یقیناً اس میں بھی پھر اسی کی جھلک نظر آتی گھڑوں کے اعصاب بیان ہوتے کنیزوں کے اعصاب بیان ہوتے اسی طرح جنگوں کے پورے پورے کئی کے صفے جنگوں کے صرف احوال کے بیان پر نکل جاتے لیکن امام راضی فرماتے ہیں کہ جو فصاحہ عرب تھے جن موضوعات پر وہ کلام کرتے تھے اور طویل طویل کلام کرتے تھے قرآن عظیم میں ان میں سے کسی موضوع پر اس طرح تفصیل کلام کیا ہی نہیں گیا جب نہیں کیا گیا تو اب معلوم یہ ہوا کہ جو ان کے ہاں چیزیں مشاہدے کے بعد جو موضوعات رائش تھے جن پہ وہ اشار لکھا کرتے تھے قرآن ان سے بلکل ہٹ کر تھا جب قرآن ان سے بلکل ہٹ کر تھا تو یہ ہے ایک چیلنج کہ اپنے ان تمام موضوعات کو چھوڑ دو کیونکہ ان موضوعات سے متعلق تو تمہارے پاس بڑا الفاظ کا زخیرہ بھی ہے بڑے فصیح و بلیختب شاعری بھی ارسہ دراز سے کرتے آئے ہو ان تمام کو ہٹا کر اب کسی نئے ٹوپک کے اوپر لکھ کر بتاؤ تو وہ اس سے آجز تھے لہذا قرآن نے ان کو اس طریقے سے آجز کر دیا کہ قرآن نے ان ٹوپک کو لیا ہی نہیں قرآن میں ہر چیز کا بیان کیا گیا جو ان موضوعات سے بلکل ہٹ کر تھا فضول باتیں تو ہی نہیں قرآن میں تو یہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور آجز آگئے کہ واقعی ہم ان مخصوص موضوعات کے علاوہ کسی کے اوپر اتنی فضول بلاغت کے ساتھ نہیں لکھ سکتے اور قرآن میں یہ موضوعات ہیں ہی نہیں دوسرے مصبت موضوعات لیے گئے ہیں تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا ورنہ وہ بھی ان کے درمیان رہتے تھے عرب تھے انہی کے مثل پھر الفاظ استعمال کیے جاتے انہی کے مثل موضوعات کے اوپر کلام ہوتا لیکن جب یہ کلام ہٹ کر ہے الفاظ بالکل نئے نئے استعمال کیے گئے اور فضاحت و بلاغ اپنے اروج پر ہے تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اس کی مثل لانا ممکن نہیں ہے کیونکہ جب وہ مثل لانے کے لیے اس طرح کے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے اظہان اس سے خالی ہیں ان کے پاس تو مخصوص ٹوپک مخصوص الفاظ تھے چنانچہ معلوم ہوا کہ وہ اس کا ثانی نہیں لاسکتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتے ہیں دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جہاں کہیں بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے صدق کا راستہ اختیار کیا یعنی سچی بات کو بیان فرمائی اور جھوٹ کو ہمیشہ ہر مقام پر دور رکھا قرآن کی کسی آیت میں جھوٹ کا کوئی پہلو نہیں ہوگا صرف سچ کا پہلو ہوگا اور ہر وہ شاعر یہ امام رازی فرما رہے ہیں ہر وہ شاعر جو سچ کو اختیار کرے اور جھوٹ کو مبالغہ رائی کو بلکل ختم کر دے تو اس کے شیر میں کبھی بھی امدگی نہیں آسکتی وجہ اس کی یہ تھی کہ جو پہلے زمانے کے اندر زمانے جہلیت میں اشار لکھتے تھے وہ جھوٹے واقعات اور جھوٹی تعریفیں جھوٹے اعصاب ذکر کرتے تھے تو اس میں بڑی غصت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے مردہ مبالغہ رائی کر لو لیکن جب آپ محدود پیمانے پر کسی کے تعریف کریں گے اور جائز تعریف کریں گے تو وہ پھر رکھ کرنا پڑے گا تو لہٰذا قرآن عظیم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس نے صدق کو بھی قائم رکھا جھوٹ کو بھی چھوڑا اور اس کے باوجود فصی و بلیخ کلام فرمایا جبکہ دیگر لوگوں کے کلام کے اندر جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے اور سچ کی صرف آمیز شکھی جائے تو وہ فصاحت و بلاغت کے میار پر پورے اتر ہی نہیں سکتے اس پر مزید کلام کریں گے اگلے پرگرام میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں